بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ محمد ندیم سوال کرتے ہیں کہ کیا میاں بی بی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر عورت کا ہاتھ پانی میں چلا جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے اس بارے میں مخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہیں مخاری کے اندر حدیث نمبر 250 اور اسی طرح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 639 اور 640 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن سے باری باری پانی لے کر غسل جنابت کرتے تھے اور اسی کے ساتھ حدیث نمبر 640 کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن سے باری باری پانی لے کر غسل جنابت کرتے اسی دورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی لینے میں جلدی کرتے تو میں ان سے کہتی تھوڑا میری لی بھی چھوڑیں تھوڑا میری لی بھی چھوڑیں تو ان حدیثوں سے ثابت ہے کہ میاں بیوی کے ایک ساتھ غسل کرنا بلکل جائز ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ غسل کر سکتے ہیں یہ بلکل جائز ہے اب یہاں پر اگر شرمگاہ کی طرف نگاہ چلی جائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے نبی کریم اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا وَالَّذِينَهُنِ لِفُرُوجِهِمْ حَافِبُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ خَيْرُ مَلُومِينَ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے یقیناً وہ لوگ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں تو اس آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر بیوی سے شرمگاہ کو نہ چھپائیں بیوی کے شرمگاہ دیکھ لیں یا آپ اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھ لیں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اب رہا مسئلہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر عورت کا ہاتھ پانی کے اندر چلا جائے تو پانی نہ واقع ہو جاتا ہے وہ پانی غسل کے قابل نہیں رہتا تو سمجھ لیجئے اس کو اچھے طریقے سے کہ اگر آپ کو غسل کی ضرورت نہیں ہے آپ پر غسل فرض نہیں ہے آپ کو غسل کی حاجت نہیں ہے آپ ویسے ہی نہ آ رہے ہیں ویسے غسل کر رہے ہیں غسل مستحب کر رہے ہیں غسل کی ضرورت نہیں ہے آپ پر آپ پر غسل فرض نہیں ہے ایسے ہی آپ غسل کر رہے ہیں غسل مستحب کر رہے ہیں تو اس صورت میں اگر آپ کا ہاتھ پانی کے اندر چلا گیا تو پھر پانی نہ واقع نہیں ہوگا وہ پانی اس پانی سے غسل بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو غسل کی حاجت تھی آپ پر غسل واجب تھا آپ کو غسل کی ضرورت تھی غسل آپ پر فرض تھا اس صورت میں اگر آپ نے بغیر دھلا ہاتھ یعنی ڈریک جیسے یہ ناپال تھے آپ ہاتھوں کو نہیں دھویا ایسی بغیر دھلے ہاتھ جو ہے آپ نے پانی کے اندر ڈال دیئے تو تب پانی ناپاک ہو جائے گا اگر آپ پر غسل فرض تھا بغیر دھلا ہاتھ اگر آپ نے پانی کے اندر ڈال دیا تو وہ پانی غسل کے قابل اب نہیں رہا اب اس میں عورت کے لئے قید نہیں کہ عورت کا جائے گا تو ناپاک ہوگا مرد کا جائے گا تو ناپاک نہیں ہوگا بلکہ مرد کا ناپاک ہو ہاتھ یا عورت کا ہوگا ناپاکی کی حالت میں بغیر دھلا ہاتھ چاہے مرد کا یا عورت کا پانی کے اندر چلا گیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اس سے غسل نہیں ہوگا نہ ہی وضو ہوگا ہاں اگر نپاکی کی حالت میں تھے اور ہاتھ وغیرہ دھولیے تو اب اگر ہاتھ چلا گیا اب چاہے عورت کا ہو دھلا ہوا ہاتھ یا مرد کا ہو تو اس صورت میں اگر پانی کے اندر ہاتھ چلا گیا تو وہ پانی بلکل پاک رہے گا یہ بلکل غلط ہے جو کہا جاتا ہے کہ عورت کا ہاتھ پانی کے اندر چلا جائے تو اس طریقے سے پانی جو ہے وہ نپاک ہو جاتا ہے بلکل غلط ہے اگر دھلا ہوا ہاتھ ہے نپاکی کی حالت میں تھے آپ نے ہاتھ دھو لیا تو اس صورت میں اگر ہاتھ آپ نے پانی گندر ڈالیا تو تب کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر بغیر دھولا ڈالا تو تب پانی ناپاک ہو جائے گا اب چاہے مرد کا ہاتھ ہو یا عورت کا ہاتھ ہو کیونکہ اس حدیث سے بھی معلوم ہے جس طرح کہ حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں فرماتی ہیں کہ ایک ہی برطن سے باری باری پانی لیتے یعنی ایک مرتبہ میں لیتی اور ایک مطبع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس طرح عورت کا ہاتھ پانی کے اندر چلا جائے تو اس سے پانی جو ہے ناپاک نہیں ہوتا تو میاں بیوی ایک ساتھ بلکل غسل کر سکتے ہیں یہ بلکل جائز ہے اور عورت کا ہاتھ اگر دھولا ہوا ہو تو پانی کے اندر چلا جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا اگر نہ دھولا ہو چاہے پھر مرد کا ہو یا عورت کا ہو تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریح مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ